الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یزلل فلا حادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک له ولا مشیر له ونشہد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء معا من احبه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید او کما قال علیہ السلاة والسلام ان اللہ وملائکته یسلون علی النبیج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واسحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل دنبی واتوب الیه استغفر اللہ تعالی ربی من کل دنبی واتوب الیه نقشہ قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جلالہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم ایک بہت ہی مبارک بابرکت اور پاکیزہ مجلس کے اندر حاضر ہوئے ہیں ہمارے عزیز ہمارے بیٹوں کی طرح ہمارے شاگرد حافظ محمد سلمان سلمہو ان کا آج نکاح مبارک ہوا ہے اور نکاح کی مناسبت سے انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے پہلے نمبر پر ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے مسنون نکاح پر نمبر دو ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسی مجلس کے انعقاد پر ورنہ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نکاحوں پر ہمارے شادیوں پر مولویوں کے جل سے کم اور دوسرے زیادہ ہوتے ہیں یہ اچھی فکر ہے اچھی سوچ ہے کہ حقیقت میں یہی تبدیلی ہے اور ایسی تبدیلی مبارک ہو جو کہ گناہوں کی مجلس سے نکال کر نیکی کی مجلس لانے کا ذریعہ بنے ہیں اس موقع کی مناسبت سے آپ حضرات نے بڑے تفصیلی لمبے بیانات سنے ہیں تو میں آج آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے میں اپنا نظریہ فکر اور سوچ عرض کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ اتفاق کریں تو آپ کو میں ایک دعوت فکر عرض کروں گا میرا نظریہ یہ ہے توجہ فرمائیں گے ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ملا ہے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ملے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ملے گا حضرت آدم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے پہلے پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں جنت میں رہتے تھے جنت سے باہر آئے چالی سال اس دنیا کے اندر گزارے اللہ جل جلالہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے روتے رہے اللہ سے مانگتے رہے آپ نے اللہ سے یارس کیا ایک یہ دعا ہے جس کو رب کے قرآن نے نکل کیا ایک وہ دعا ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا مولا کے فرمان نے نکل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت محمد کا میری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ جل جلالہ نے پوچھا اے آدم تُو نے کیسے پہچانا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوت کہتے رہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا نہیں کیا عرض کیا یا اللہ جب آپ نے میرا وجود مٹی سے بنایا مٹی کے بنائے ہوئے وجود کے اندر آپ نے اپنے حکم سے روح کو بھونکا میرے جسم میں روح ڈالی گئی میں نے آنکھیں کھونی عرض کو دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے میں سمجھا یہ نام عام نہیں یہ نام بڑا خاص ہے جس نام کو تُو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا اس سے بڑھ کر میں یہ بات کرتا ہوں اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرتا ہوتا تو میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا اب نتیجے پہ پہنچتے ہیں حرط آدم نہ ہوتے آدمیت نہ ہوتی پہلا انسان نہ ہوتا انسانیت نہ ہوتی حرط آدم پیدا ہوئے سارے کائنات کی آدمیت حرط آدم کی وجہ سے ہوئے پہلا انسان آیا قیامت تک آنے والی انسانیت حرط آدم کی وجہ سے ہیں حرت آدم کا وجود میرے نبی کے وجود کا صدقہ ہے میرے نبی کے وجود کا وسیلہ ہے میرے نبی کے وجود کی وجہ سے حرت آدم کو وجود ملا مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے یہ زمین ملے آسمان ملے سورج کی روشنی ملے چاند کا چمک نہ ملے سورج کا دمک نہ ملے پہاڑوں کو بلندی ملے سبزے کو سبزہ ملا دریاؤں کو روانی ملی پھولوں کو تبسم ملا خلاصہ یہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر عرش محلہ تک جس جس کو وجود ملا ہے حضور کی برکت کی وجہ سے ملا ہے میرے دوستو پہلے انبیاء آتے رہے انبیاء نے آ کر لوگوں کو دعوت دے ایک اللہ کے در پہ جھکانے کی کوشش کی مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی ملانا چاہا پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا ایک ایک گناہ کیا نافرمانی کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا کسی امت نے جھوٹ بولا تباہ و برباد ہو گئی کسی نے ناکتول کے اندر کمی بیشی کی تباہ و برباد ہو گئی کسی نے بدکاری کی زمین سے اس کو اٹھایا گیا آسمانوں پہ لجایا گیا پٹھ کے ان کو پھینک دیا گیا تباہ و برباد ہو گئی کسی نے نافرمانے کے ان کی شکلیں خنزیر اور بندر کی بن گئیں کسی نے نافرمانے کے تھوڑی سی ہوائی چلے ان کو چیخ کی وجہ سے عذاب آیا کان کے اندر کان پھٹے کلیجہ پھٹا جسم تیس نیس ہو گیا کوئی ایسے بھی تھے انہوں نے اعلان کیا صرف تکبر کیا ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو پھر اللہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے کہ انہم آجاز نخل خاویہ اوندے مو کجور کے تنوں کی طرح پڑے تھے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا میرے عزیز دوستو میں یہ بات ترس کرتا ہوں صرف سوچنے اور فکر کرنے کی بات ایک وہ امت جھوٹ بولے تباہ ہو جائے جھوٹ بولے برباد ہو جائے بدکاری کرے ہلاک ہو جائے پانی کے ذریعے سے ہواوں کے ذریعے سے چیخ کے ذریعے سے برباد ہو جائے زکاة نہ دے برباد ہو جائے شراب پیئے برباد نہ ہو جائے آج میں اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھئے میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھتی ہے کوئی ایسا گناہ جو اس امت کے اندر ایک ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں لیکن دیکھئے تو صحیح آسمان پھڑتا کیوں نہیں آسمان ٹوڑتا کیوں نہیں زمین پھڑتی کیوں نہیں ستارے ٹوڑتے کیوں نہیں آسمان سے بارش کا عذاب آتا کیوں نہیں تیز ہوائے چل کے امت برباد ہوتی کیوں نہیں وجہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا مولا حرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو میرے رب کے پاک محبوب نے ہاتھوں کو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں تنہ تنہائی میں سجدوں میں جا کر کرکو میں جا کر رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا را اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا رب بھی امتی رب بھی امتی اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا اے اللہ میری امت کو زمین میں نہ دنسانا میرے عزیز بائیو ہمارے گناہ تو وہ ہے گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب آنا ہوتا زمین پھڑ جاتی عذاب آنا ہوتا زمین میں دنس جاتے عذاب آنا ہوتا شکلیں خنزیر اور بندر کی بن جاتی نہیں بن رہے اس کی وجہ صرف اور صرف میرے محبوب حیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا قیامت کیا ہے صرف میں تفصیل میں نہیں جاتا اللہ جللہ جلالہ نے جس قیامت کی منظر کشی کی ہے چند ایک باتیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوط وتكون الجبال کالیحن المنفوط اذا السماع انشکت وعدن لبیہ وحقت و اذا الارض مدت و القت ما فیہا وتخلت اذا السماع فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بحصرت اذا الشمس قویرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الشار غطلت آسمان ٹوٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گے آسمان کے ستارے بکھر جائیں گے سورج گر جائے گا اور زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اسقالہا و قال الانسان مالہا یوم ایدل تحدث اخبارہا بِعنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا فرمایا سمندر پھٹ جائیں گے یہ دریا یہ بھی پھٹ جائیں گے یہ پہاڑ اور کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فرمایا لوگ قبریں پھٹیں گی قبروں سے لوگ ننگے نکلیں گے جس ہم بے کپڑا نہیں ہوگا وہ صدیقہ کائنات حیاء کی داجدار اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں ننگے جو ہوں گے حیاء کی تاجدار ہے میرے پاک محبوب نے فرمایا اے عائشہ اس دن کسی کو ہوش کہا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے وہ دن حشر کا میدان ہوگا حشر کے میدان میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ جللہ جلال ہو حالت جلال میں ہوں گے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا فرمایا سارے انبیاء مل کے سارے لوگ مل کے حالت آدم کے پاس چاہیں گے آپ اب اننا سے ہیں آپ اول اننا سے ہیں اللہ سے سفارش کریں حساب کتاب شروع ہو جائے فرمائیں گے نہیں انکار کر دیں گے معذرت کر لیں گے وہاں سے لوگ حرط شیس لے اسلام کے پاس وہاں سے انکار حرط نو لے اسلام کے پاس وہاں سے انکار حرط لوت لے اسلام کے پاس وہاں سے انکار حرط دعوت لے اسلام کے پاس وہاں سے انکار حرط سلمان کے پاس وہاں سے انکار حرط ابراہیم کے پاس وہاں سے انکار حرط اسماعیل اسلام کے پاس وہاں سے انکار حرط عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں سے انکار چلتے چلتے لوگ امام الانبیاء فخر و رسل سید البشر احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقتص پہ آئیں گے فرمایا سب لوگ میرے پاس آئیں گے آ کر کہیں گے آپ اللہ کے معبوب ہیں آپ شفاعت کی جیے آپ سفارش کے لیے فرمایا میرے محبوب نے میں سجدے میں چلا جاؤں گا لمبی حمد بیان کروں گا سجدہ لمبا ہوگا اللہ سے اللہ کی حمد بیان کروں گا میرے رب کہیں گے عرفہ رہا سکے یا محمد اے محمد سر اٹھو سلم و اتوہتا آپ مانگے میں دوں گا فرمایا میں سر اٹھاؤں گا اللہ سے عرض کروں گا اے میرے اللہ میری امت کا حال دیکھو لگوں کا حال دیکھو اے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے میرے اللہ فرمائیں گے مذہب کی بات یہ ہے میرے اللہ فرمائیں گے اے محمد حساب شروع کرتے ہیں بتلائیے کس سے شروع کریں میں ابوبکر کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا اللہ کے جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے میرے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا صرف حساب کتاب شروع ہو جائے گا پہلے ابوبکر پھر عمر پھر علی ہوں گے حریت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان نہیں آئیں گے فرمایا نہیں نہیں عثمان کو تو میں حساب کے لیے پیش بھی نہیں کروں گا میرے عزیز بائیو میں عرض کرتا ہوں وہاں کا حساب کتاب شروع ہوگا شفاعت ہے میرے پاک پیغمبر کی میرے نبی شفاعت نہ کرے حساب نہیں شروع ہوگا شفاعت کریں گے میرا اور آپ کا کام بن جائے گا وہاں پہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا حریت آدم نفسی نفسی حریت شیس نفسی نفسی حریت نو نفسی نفسی حریت ابراہیم نفسی نفسی مانا کیا ہے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا حریت ابراہیم نفسی نفسی حریت موسی نفسی نفسی حریت عیسی نفسی نفسی حریت رسول اللہ امتی 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 میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا ایک صحابی عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ عربوں لوگ ہوں گے حرط آدم سے لے کر قیامت کی صبحوں تک سارے لوگوں کا مجمع ہوگا ہشر کا میدان ہوگا ہم آپ کو ہم آپ کے غلام آپ کے ماننے والے آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہم آپ کے نام لینے والے میرا اور آپ کا ایک ہی سہارا یا رسول اللہ آپ کا ہاں پہ ہوں گے کہاں تلاش کریں فرمائے تین جگہ پہ تین جگہ پہ پلسرات پہ دیکھنا کھڑا ہوں گا اپنی امت کو گزار کر وہاں سے الگ ہوں گا اور میں میزان پہ کھڑا ہوں گا حساب کتاب شروع ہوگا آخری امت کے حساب تک وہاں پہ کھڑا ہوں گا اب ایک کوسر پہ حوضہ کوسر پہ دیکھ لینا اپنی امت کو پانی پیڑا ہوں گا وہاں پہ دیکھ لینا ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک پر مجھے ضرور پاؤ گی میرے بھائیو میں ارز کرتا ہوں میں آپ کی بات نہیں کہتا میں آج اپنی بات ارز کرنے آیا ہوں میں اپنا رونا رونے آیا ہوں میرے پاس میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن بھی آد بھی اس نبی کی ذات کے علاوہ کوئی سہارہ موجود نہیں ہے مجھے اپنے عمال پہ نہیں ہے اپنی نماز پہ نہیں ہے زکاة حج جہاد پہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت پہ نہیں ہے صرف ایک سہارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے میں اب آپ کے سامنے ایک اور بات ارز کرتا ہوں آج کل بھی دند کا موسم سردی کا موسم رات کے بارہ بچ گئے ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے مثال ارز کرتا ہوں اپنی حال اگر بیان کروں گا آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے موٹروے کا راستہ رات بارہ ایک بجے کا ٹائم میں سمجھانے کے لیے صرف میں موجود میرے بچے موجود یا بیوی موجود گاری میں چر رہے بلکسر انٹرچینڈ پہنچتے ہیں وہاں سے موٹروے والوں نے لگا دیا کہ ریموف کر دیا نیچے اتر جائیں آگے نہیں جا سکتے وجہ کیا ہے دون کی وجہ سے موٹروے بند ہے گاری کے اندر فیول پیٹرول اتنا نہیں ہے کہ مزید دو تین گھنٹے چلا کر اس میں بیٹھے رہیں ٹھٹھرتی رات میں سخت سردی میں آگے جانے کا راستہ معلوم نہیں بلکسر انٹرچینڈ پہ وہاں پہ ایک کھڑا نوجوان مولی صاحب کی شکل میں ہو اور بزرگ ہو وہاں پہ ہمیں گاڑی کو دیکھ کر کہتا ہے بتلائیے آپ کون میں کہے تو مسافر نام کیا ہے مسافروں کے نام کیا ہوتی ہیں مسافروں کو کون جانتا ہے غریبوں کو کون جاتا ہے چاہتے کیا ہو یہاں پہ کھڑے کیوں ہیں کھڑے اس لیے ہیں موٹروے پہ آگے جانی سکتے نیچے کا راستہ آتا نہیں ہے رات سردی ہے دن میں نظر نہیں آتا رات کا اندیرہ ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا گھر قریب ہے آپ گاڑی کا رخ اس طرف کیلئے رات گزاری انہوں نے کھانے کو دیا پینے کو دیا بستر دیا میرے بیوی بچوں کو گھر میں علیدہ پردے کا انتظام کیا آپ بتلائیے کیا میرے لیے آپ کیا کہتے ہیں آپ کی بات نہیں کرتا سوال میں اپنی ذات کا کرتا ہو اگر میرے اندر رتی برابر غیرت ہو میرے اندر رتی برابر حمیت ہو تو میں زندگی بر اس موشن کا عیسان نہیں بھول سکتا ہوں بولیے بھئی میں بھولا سکتا ہوں اگر میں بھولا دوں تو عیسان فراموش مجھ سے بڑا اس قینات کے اندر نہیں ہے اس درتی پر نہیں ہے اور یہ تو وہ ہے جس نے اندھیرے کے اندر رانمائی کی ہے یہ تو وہ ہے جس نے میرے بیوی بچوں کو سہارا دیا میری ذات کو سہارا دیا صبح ہوئی مولانا یہ راستہ ہے یہ گاڑی کا راستہ موٹر وے کھل گئی آپ چلے جائیں ایک رات کا عیسان عیسان فراموشی نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں میں اپنی زبان سے رس کرتا ہوں اور وہ موصن کائنات اور وہ موصن انسانیت موصن دنیا موصن قبر موصن آخرت موصن پلسرات موصن حشر اس کے ہم نے احسانات کو کیسے بلا دیا ہم نے اس کے احسان کو کیسے بلا دیا میرے عزیز بھائیو انسان پہچانا جاتا ہے موقع پر انسان پہچانا جاتا ہے کسی آزمائش میں احسان وہ پہچان کیا ہے میں تو کہتا ہوں مولنہ آپ نے بڑا احسان کیا بڑا احسان کیا یہ کوئی احسان احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے اب یہ کہیں سرگودہ آگئی ان کا ضرورت پڑ گئی رات کے وقت ان کا ضرورت پڑ گئی یہ کال کرتے ہیں مولنہ خبیب صاحب جی خبیب بات کر رہا ہوں مولنہ صاحب میں آپ کے علاقے سرگودہ میں جا رہا تھا موٹروے والوں نے گاڑی نیچے اتار دی رات کا وقت ہے کہیں اور جگہ نہیں ہے آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دیں گے میں کہتا ہوں نہیں آپ بتلائیں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں اور میں کہتا ہوں مولنہ صاحب ایک رات کی جگہ نہیں دے سکتا لیکن آپ کا احسان زندگی بر بلا نہیں سکتا کیا کمال کی گفتگو ہے کیا انصاف ہے میرے عزیز بھائیو کیا انصاف ہوگا وہ میرے اور آپ کے آقا وہ میرے اور آپ کے مولا جن کے جسام پر میرا رب مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرے وہ رب وہ رب کا پیغمبر میرے اور آپ کے لیے راتوں کو کھڑا ہے پاؤں سوج گئے امتی امتی امت کی فکر میں کبھی طائف میں کبھی مدینہ کی گلیوں میں کبھی عورت کے میدان میں کبھی میدانِ بدر کے اندر کبھی رکھ سار پہ پتھر کبھی دانت سہید کروا رہے کبھی خون نہیں کر رہا ہے کبھی جوان پتھر پھیک رہے وجہ کیا تھی میری اور آپ کی فکر میرے معبوب کو لگی ہوئی تھی ہمیں اپنے آقا سے محبت ہمیں آقا کا حسان یاد ہے لیکن موقع آئے تو ہم بھول جاتے ہیں بھول نہیں جاتے ہم جواب دے دیتے ہیں میرے بھائیوں سمجھنا سمجھنا میں بات ارز کرتا ہوں صرف دو باتیں نمبر ایک خوشی کا موقع شادی کا موقع بیعہ کا موقع میرے معبوب کی شادیاں نہیں ہوئی ایک نہیں گیارہ ہوئی میرے معبوب کو اللہ نے بیٹیاں دی چار بیٹیوں کے نکاح کیے میرے معبوب کو اللہ نے صحابہ دیئے صحابہ نکے نکاح ہوئے آلِ بیعت بچے ہوئے ان کے نکاح ہوئے آپ بتلانا ایمان سے بتلانا کیا میری اور آپ کی آج ہونے والی شادی آلِ بیعت کی شادیوں کی طرح ہے معبوب کی سنت پر ہے پھر یہ کہنا آقاف آپ کے سانات ہیں آپ میرے اور آپ کے موسن ہیں لیکن بیٹے دی شادی تو آلِ سنتیں نہیں کر سکتا یہی جواب ہے کیا یہی طریقہ محبت کا ہے اور میرے عزیز بھائیو صرف چند ٹکوں کی خاطر صرف چند لوگوں کی چند باتوں کی خاطر ہم نے اپنے نبی کو بلا دیا نبی کی سنت کو چھوڑ دیا نبی کا دل دکھا دیا اس موقع پر کیا وجہ لوگ کیا کہیں گے اے شادی ہے لوگ کیا کہیں گے اے مرنے یا ویاء ہے کچھ تو فرق ہوئے نا فرق کیے ویاء تھے رو لیں نہیں شادیاں تھے کنجر گا لیں دیں جس پہ کنجر آ جائیں وہ نکاح ہے وہ شادی ہے میرے عزیز بائیو میری اور آپ کی بیٹی کا نکاح ہے تو نبی کی بیٹیاں حرط فاطمہ جن کے نام پر میں پوری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں اگر نبی چاہتے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ سب کچھ کرنے والے دیکھئے تصحیح کیسے شادی شادیاں کی ہیں سادیاں نکاح کر کے سادیاں شادیاں کر کے مجھے اور آپ کو اپنے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ میری سنت کے مطابق چلو من احیاء سنتی اند فسادی امتی فلہو اجرمیت شہید جو میرے محبوب کی ایک سنت کو زندہ کرے گا میرا اللہ اس کو سو شہیدوں کا عجر اطاف فرمائیں گے بھائی سلمان صاحب ان کے والدین عزیز و کارب مبارک بات کے مستحق ہیں سادا نکاح کیا ہے سنت کے مطابق کیا ہے اللہ پاک ان کے نکاح کے اندر برکتیں اطاف فرمائیں میرے عزیز بھائیو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں ہم کس کو خوش کر رہے ہیں محسوس نہ فرمائیں میں ایک دو جملے عرض کرتا ہوں ایک دو جملے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کریں جب سے نکاح مشکل ہوا جب سے نکاح مشکل اور مہنگا ہوا تب سے زنا سستا اور عام ہوا ہے اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں زنا عام ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی کے اندر نکاح مشکل ہو رہا ہے آج بچیاں بوڑی ہو رہی ہیں بچے بوڑے ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے اگر بدکاری پہ لگ رہی ہیں تو اس کی وجہ میرے اور آپ کے رسم و رواج ہیں رسم و رواج کیا ہے جیز کوئی نہیں کی کریے نکاح استے پیسے کوئی نہیں کی کریے شادی ویاستے برات استے پیسے کوئی نہیں کی کریے بھئی عامیر یہاں موجود ہوں گے ان کے نکاح پہ میں حضر ہوا تھا اس وقت بھی میں نے عرص کیا تھا آج میں پھر عرص کرتا ہوں ہمارے علماء ہمارے عزرات نکاح پیش کرتے ہیں پیارے پیغمبر کے صحابہ کے اکابرین کے اولیاء کے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے ہر انسان یہ کہتا ہے آج کے دور کا مولی صاحب اے مشکل ہے اوہ تو پرانے بندے سان اوہ کر گئے آج دے دور دا کوئی ہے تے اوہ دسو کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں آج دے دور دا کوئی ہے تے اوہ دسو میں کہتا ہوں میں ہوں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی کا ایک ولیمہ مختلف ولیمہ ہے علماء تشریف فرمائے ایک ولیمہ یہ بھی ہے اپنے اپنے گھر سے لہو دسترخان لگے گا مل کے کھاتے ہیں اس دور کے اندر میرے علم کے مطابق کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ایسا ولیمہ کیا ہو سوائے میرے سوائے میرے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہم نے لوگوں کو نہیں اپنے آپ کو پیش کیا ہے میرے ولیمے پر ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں ہے ہم نے جس کو دعوت دی ہے بھئی کل ولیمہ ہوگا اپنے گھر سے کھانا لے آنا ولیمہ ہوگا کھاڑ سے لے آنا خدا کی قسم جتنے لوگ اس سے دس گناہ زیادہ کھانے دس گناہ زیادہ کھانے مقدار میں بھی اور میہر میں بھی کمن کیفن اتنا مزے دار آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تسی تو مولویوں کر سکتے ہو یہی کہیں گے نا ہم صرف مولوی نہیں ہیں یہ بات یاد رکھنا ہم چکستاسی جنوبی سرگودہ کسی سے پتا کرنا وہاں کی گھمن برادری نمبردار ہے ہم گاؤں کے نمبردار بھی ہیں اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کا شکر اکیس سال بیس سال نکاح کو ہوئے برکتیں ہی برکتیں ہیں مال کے حساب سے اولاد کے حساب سے حیرت امہ آئشہ صدیقہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگی چار بیٹیاں چار بیٹے اولاد کے لیے آسے برکت بھی ہے الحمدللہ چھوٹا بیٹا بھی ساڑھے چار کا ہے بڑیاں بیٹیاں اور بیٹے سب مدرسے کے اندر پڑ رہے ہیں حافظ بھی بڑھ رہے ہیں عالم بھی بڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں آپ سے ارز کرتا ہوں میرے عزیز بھائیوں نکاح سادہ کریں گے تو ہوتا نہیں ہے دوسری بات عام طور پر ایک رسم اور رواج ہے بیٹی بڑھی ہو رہی ہے کیا کریں جہیز نہیں ہے اور جو بیٹے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کیا کریں ولیمہ نہیں ہو رہا پیسہ نہیں ہو رہا برات نہیں ہے برات علماء تشریف فرمائے سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے دو چار بیس پچاس سو بندیں لڑکی لے کر آنا ہے یا جگہ پہ قبضہ کرنے جانا ہے قبضہ کرنے جانا ہے بچی جائیں لے کر آجیں کام ختم نکاح ہوا بس اس کے بعد رخشتی ہو گئی پانچ دس بندے بیٹھے کھانا کہیں ولیمہ بھی ہو گیا آج میں نے بیٹھے سلمان میں نے ان کو کہا ہے آج ولیمہ ہے یا دعوت ہے کہتے ہیں ساجی دعوت بھی ہے ولیمہ بھی ہے نکاح صبح ہوئے سب کچھ میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے آج اس تقریب کے واسطے سے میں آپ ازراز سے گزارش کرتا ہوں ولیمہ نکاح ہے نکاح کے بعد دن ولیمہ ہے ابھی نکاح کے فوری بعد یہ ولیمہ نہیں ہے میں نے ارز کیا ہے کل دوبارہ ولیمہ کرنا بے شک پانچ دست اپنے گھر کے لوگ ان کو کھانا کھلانا اور ولیمہ کی نیت سے کھلانا ولیمہ کی نیت سے کھلانا یہ ولیمہ کہاں ہیں لوگ کیا کرتے ہیں صبح برات جائے گی آج شام کو کھانا ہے ہمارے بچے کا آج ولیمہ ہے شابان میں رمضان کے روزے رکھ لیے ایسا ہوتے ہیں شابان میں رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں اور بھائی ولیمہ رخستی کے بعد ہے رخستی کے بعد ولیمہ ہے رخستی سے پہلے ولیمہ نہیں ہے اس کو دعوت کہلیں برادری کا کھانا کہلیں جو بھی انوان دے سکتے ہیں دے لیں لیکن اس کو ولیمہ مت کہیں خدارہ ظلم مت کریں مندر کو مسجد نہ کہیں اور مسجد کو مندر نہ کہیں بس میرے عزیز بھائیو ایک اور بات عرض کرتے ہیں عام طور پر یہ خاون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آنے والی بیوی کے سمان کا انتظام کرے لڑکی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ جہیز لے کے آئے وہ بیڈ لے کے آئے وہ برطن لے کے آئے میں کوئی بڑی بات یہ نہیں کہتا میرے مجھ سے نکل جائے عجیب لوگ ہیں بیوی کے بیٹ پر یوں لیڑ کا کہتے ہیں پانی لیا نا اس گلاس سے جرے تیرے ماں نے دیتا ہے تو تو کیوں نے دیتا ہے آپ نے کیا دیا ہے جو آدمی اپنی بیوی کے لیے بیوی کا بستر بھی تیار نہیں کر سکتا اس کو اتنا سا پانی لینا چاہئے اور اس میں غوتہ لگا کے ختم ہو جانا چاہئے یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو بھی تو جہیز دیا تھا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں جو آل سنت ہیں وہ تو بولیں چار حضرت امہ فاطمہ کا جہیز نظر آتا ہے حضرت زینب حضرت امہ کلسوم حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہم تین بیٹیوں کا جہیز کدھر ہے صرف بات سمجھنے کی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو جو چکی دی ہے جو سمان دیا ہے اور جو مشکیزہ دیا ہے مشہور چیزیں یہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تربیت میں تھے ان کی پرورش میں تھے ایک اعتبار سے حضرت علی نبی کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے انتظام کیا ہے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا میرے نبی نائنصافی نہیں کرتے انصاف کرنے والے ہیں اگر دیتے تو چاروں کو دیتے ایک کو دیا ہے تو اس کا مطلب حضرت علی کو دیا ہے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا آج ہم بھی اس کا شروع فرمائیں شروع فرمائیں اپنے بیٹے کا سمان خود تیار کریں میرا بیٹا آپ کا نکاح ہوگا یہ آپ کا بیٹ بنا دیا الماری بن گئے بستر بن گئے سمان بن گئے بیٹی والوں کو کہو آپ پہ حرام ہے آپ ایک چیز بھی دیں ہم خود انتظام کریں گے یہ اس لئے نہیں کہنا میں نے خود کیا ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ہمارے گھر سے گھر والوں سے جا میری شادی ہوئی ہے تو صرف ایک جوڑا پہن کر آئی ہے انہوں نے کہا تھا یہ رسم سمجھے روار سمجھے جو بھی ہے ایک بار ایک جوڑا میں پہنانے دے باقی زندگی پر آپ کی یہ ہے آپ جانے آپ کی بیوی جانے ایک جوڑا پہن کر آئی ہے اور اس وقت ان کے گھر والوں نے ہمیں علم نہیں تھا کہ سمان تیار کیا یہ نہیں کیا تین بستر انہوں نے ساتھ دے دیئے تھے ٹیوٹا گاڑی ٹیوٹے میں کتنی سواریاں آتی ہیں آٹھ نو ویسر اٹھاراں بھی ہوتی ہیں ہم پانچ یا چھے گئے تھے اسی میں وہ بھی بیٹھ کی آئی تھی اور اسی میں تین بستر تھے دس آر دس دن کے بعد اعلان ہوا تھا افغانستان میں طلباء کو ضرورت ہے وہ تینوں بستر اٹھا کے انہوں دے دیئے تھے باقی آج تک اللہ کا شکر اپنا بستر اپنے بستر اپنا سمان اپنے برطن اپنا گھر ہے بیوی کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے کیوں؟ یہ خامت کی ذمہ داری ہے کچھ ہمیت کا مظاہرہ کریں میرے عزیز بھائیو میں اس نکاح کے واسطے سے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں میں اور آپ سنت شادیاں کریں اسلام کے مطابق شادیاں کریں اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق بنا لیں صرف ایک گزارش عرض کرتا ہوں آپ حضرات اور میں چونکہ ہم لوگ ہندوستان رہے یا ہندوستان والے یہاں رہے یہاں سے وہاں چلے گے یا وہاں سے یہاں آگے انہیں کی رسومات ہم نے آئے تک ختم نہیں کی یہ مہندی یہ کھارا یہ منگنے اور یہ مائیوں یہ سہرہ یہ گانا اور یہ جہیز لمبے لمبے یہ لمبی لسٹیں یہ مسلمان نہیں اسلام نہیں بلکہ ہندو مجھ کی رسومات اور ان کے رواجیں ہیں جن کو آئے تک ہم لوگ پروان چڑھا رہے ہیں اگر نہیں یقین آتا یہ میرے نوجوان دوست خصوصا ان کے لئے گزارش کروں گا بوڑے تو نہیں بوڑے اس بات کو کم سمجھیں گے نوجوانوں سے گزارش کروں گا میں دعوے کے ساتھ ایک بات ارز کرتا ہوں آپ سے بھی ارز کرتا ہوں ایک نکاح عموماً جو ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر نکاح اور یہ کلمات اجاب و قبول اس کو اس سے نکال کر اس طرف رکھ دیں ایک طرف رکھ دیں اور پھر ہندو کے اس شادی کو جو ان کے ساتھ پھیرے چکر لگتے ہیں اس کو اس طرف رکھ دیں اب شادی مسلمان کی یا ہندو کی اس کے اندر اتنا بھی فرق کر کے مجھے دکھا دیں اتنا بھی فرق لباس ان جیسا توپیاں پگڑیاں ان جیسی ناچنا گانا ان جیسا مہنڈی کا لباس یہ برات کا لباس یہ ڈھولک یہ ناچنا یہ گانا یہ مہنڈی یہ مائوں یہ کھارا یہ سب رسمیں ان ہندووں کی ہیں مسلمانوں کی نہیں ہیں میرے دوستوں ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم نبی کے غلام ہمیں چاہئے ہم اپنی شادیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا جو میں نے عرص کیا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے مجھے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے